موسیقی ماف کیچی گا مہمیم آپ کا باغیر آپ کو بچہ نہیں پیا لیکن میں میں آپ کو واپس ضرور لے کر آنگا مہمیم مستいる موژے بھی لے کر چلونا وہاں پر شاید شکتی کمیستان کرنے کے بعد میرے پاس بھی شکتی آ جای اتنا ملا ہے اتنے میں خوش رہنا سکھو ماما پانجی میں اپنی لیے نہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں کیا ہے پرم نے تمہاری آدھی شکتیاں ختم کر دیئے اب تمہارے پاس شکتیاں کم ہے اور دشمن لوگ زیادہ ہے چیہ مطلب مطلب آج سے کتنے لوگوں کو مارا ہے تم نے اپنے سگے ماما کو کتنی بار تلیل کیا ہے تم نے دس لاکھ جارہ ہجار تنسو اٹھانٹھانٹ بار کبھی کبھی تو میرا تل کرتا ہے نا تمہاری ڈوٹیاں ڈوپو دو ماما ایسا میں نہیں لوگ سوچتے ہوں گے کیا ہے نا بھانجی پرستے پر تم پر اس نے حملہ کر دیا تو تو تم پونر جنم نہیں جہنم پہن جاؤ گی تم میری فکر مت کرو ماما مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ شکتی کم جانے کا راستہ صرف اور صرف میں جانتی ہوں ارے پر بھانجی تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری چیلی تور اس کے پاس بھی ایک ایسا ہی نقشہ ہے ہے نہیں تھا ہاں توے میری سپاہی میری سہیلی کتنا بھروزہ کیا تھا میں دوست پرانی ایک نقشہ اس کے پاس بھی تھا بارتویر کے ساتھ وہ نقشہ بھی ختم جانتے ہیں کوئی مائپ کچھ میں تمہیں تمہاری ماں نے دیا ہوگا نہیں ماں نے مجھے کوئی مائپ نہیں دیا اور انہوں نے تو مجھے یہ تک نہیں بتایا تھا کہ وہ خود اخام باشی ہے تو پھر ایک اتنا امپورٹنٹ مائپ وہ مجھے کیسے دے سکتی ہے کاشویر تمہیں نہیں دے گی تو کسی دے گی ایک بار یاد کرو شاید انہوں نے کسی چھرکشی جگہ پہ پر اکھاؤں چھپایا ہو اپنے کسی پرانے سامان میں میں نے ماں کا پورا سامان دیکھا ایسا کوئی میں اپنے ہی تھا اب میں جا رہا ہوں کاشوی پلے ہی تم میرا ساتھ نہ دو لیکن اگر تم مجھے وہ میرا ساتھ نہ دے دو گی تو مجھے بہت بڑی مدد ہو جائے گی مجھے پورا یقین ہے جوہ میپ تمہارے ہی پاس ہو بیوال تم سمجھی نہیں رہے کاشوی اس میپ کے بینہ میں آگل تک نہیں پہنچ پاہوں گا اسی ایک مقصد نے مجھے آج تک زندہ رکھا ہے تاکہ میں اپنے پیتاچے کی موت کا بدلہ لے سکوں ٹھیک ہے میں تمہارے لیے وہ میپ دھونوں گی اور اگر مجھے مل گیا تو میں تمہیں دے دوں گی لیکن اس کے بعد تو میرے آس پاس بھی نہیں بھٹکو گے ٹھیک ہے منظور ہے ٹھیک ہے ماں کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا ہاں بالویر سب ٹھیک ہے تو ہر وقت سب کی چنتہ کرتے رہتا ہے بس اس لئے تجھے دیکھنے چلی آئی اس کی رکشہ کروں گا کیسے اپنے پریوار کو بچاؤں گا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا بالفیر بالفیر سنبھال لوں اپنے آپ کو وہاں دیکھو سامنے دیکھ کی کون دکھائی دیتا ہے تجھے باہو ویر پرتھوی رکشک مہانائک بالفیر جو ہر بار نہ ممکن کو ممکن کر دیتا ہے ہر چناؤتی کا ڈٹ کے سامنا کرتا ہے اور جیت کی باہر نکلتا ہے لاکھ کر لے کوشش وہ مارنے والے تو نہیں ان میں جو بوتے ہیں ہارنے والے اور تمہاری سہائتہ کرے گا تمہاری ہی شکتیوں سے بنا ہوا شستر شستر اس کی کیا زبادرمہ ہر وقت تم پر خطرہ من راتا رہتا ہے اور یہ پرم کسی بھی وقت تم پر حملہ کر سکتا ہے تمہیں ختم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے معاف کیجئے گاما لیکن جب تک مہامہیم نہیں لوٹتے اور پرم کو میں اس کے کرموں کی سزا نہیں دی دیتا میں چین سے نہیں سوپاؤں گا لیکن اگر میں یہ تمہیں بتاؤں گا تو تم بھی چندت ہو جاؤں گی اس لیے میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتا جو شکتیاں میں نے تمہیں دی ہے ان کا استعمال کرنے کا وقت آ گیا اب صرف میرے اشاروں پہ چلنا ہے تمہیں پتا ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے پالویر کو ختم کرنا ہے آج آج سے یہ شستر ہی تمہاری رکشہ کرے گا جب بھی پرم وار کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ شستر ایکٹیویٹ ہو جائے گا اس وار کرنے والے کو لوگیٹ کرے گا اور اسے اور اس کے فار کو ختم کردے گا سمجھیا تو اب بس ہمیں انتظار کرنا ہے پرم کے اگلے وار کا بس اب تم فکر مت کرو چین سے سوچا میں چلتی ہوں اپنا تہاں رکھنا پائی ویٹ آپ ہی مو پرم پرم اب انتظار ہے مجھے پر اگلے وار آنا اب دیر کیس بات کے جاؤ ختم کر دو بالویر کو آج بالویر مرے گا یا اس کا دادا کچھ بھی ہو تکم تو بالویر کو ہی ملے گا ہاں 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 میں نے پی پی ٹی اپروف کر دیا ہاں مجھے پہلے بھی آگی لگنی بن کر مجھے بیوکوک بنا چکی ہے میں سمجھ سکتی ہو کاش لیکن یہ تو تم بھی جانتی ہو مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے مجھے پہلے سمانت یہ نہیں ہے مجھے پہلے 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 یہ دروازہ کیسے کھول گیا تاتا جی آپ یہاں اپ ٹھیک تو ہے نا دادا جی کے پاس اتتے جادو شکتی ہے بھرام دادا جی دیکھیں آپ یہاں اپ ٹھیک تو ہے ایسا مطلب بالبیر پر خملا ہوئا ہے میرا ہے شستر دادا جی کو دشمن سمجھ کر مار دے گا مجھے انہیں روکتا ہوگا موسیقی میرے آقا کا حکم ہے کہ میں تجھے چون سے بھوٹوں موسیقی آج پرم نہیں بچے گا تاتا جی آپ پلیز سے لے جائیے میری پاک پانی آپ چلے جائیے یہاں سے موسیقی 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 مما م 팀 مجھے تاتا جی تاتا جی تاتا جی تاتا جی تاتا جی اouchedی تاتا جی اگل وہ ش cheddar اگل وہاں کھئی یہ بڑڑا مر تو نہیں گیا موسیقی 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 موت سے ہی وہ سب جیویت ہو جائیں گے جو اس کے مایاوی جادو سے مرے ہیں اتان باقی سارے بالویر اور اب دادا جی ٹھیک ہے ماں پر ہم جہاں بھی میں اسے ڈھونڈ نی کالوں گا اور اس سے ختم کر دوں گا لیکن دھیان رکھنا بالویر پرم کے مرنے تک ہمیں دادا جی کی باڈی کو یہی چھپا کر رکھنا ہوگا کیونکہ ان میں پرم کا خاترناک تتو ہے جسے تم شاشوان لوگ یا کہیں اور نہیں بلکہ صرف یہی ٹریس کر سکو گے سمجھ گیا یعنی دادا جی کے دیماغ میں جو پرم کا تتو ہے اس سے ہم پرم کو ڈھونڈ سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ماں تمہیں دادا جی کے شریر سے ہوتا ویر جلدی نیچے آ پیٹا پتہ نہیں پاپا جی کہاں چلے گئے اب مجھے اپنے اگلے وار کے بارے میں شانتی سے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کس سے ڈھونڈ اے کچھ کریں یا بیاد ماں ام لو توس تپن میں ہوں آپ کی شدھ تیبرو ارکا گربر تھی بتاؤ کس وشے پر وچار کرنا ہے ایک ہی تو وشے ہے کہ بالویر کو کیسے مارا چاہے کیونکہ اس بار تو بالویر میرے وار سے بج گیا آپ سب سے پہلے شانت ہو جائیں کیونکہ آپ کی شکتیا پورن نہیں ہے بالویر آپ کی وار سے بج سکتا ہے اور یہ ہم جانتے تھے تو پھر بالویر کے بج جانے سے اتنی پریشانی کیوں کیونکہ اب وہ میرا پیترا سمجھ چکا ہے جیسے اس بار اسے بلکل بھی امید نہیں تھی کہ اسی کا اپنا دادا اسے مارنے جائے گا ویسے اب نہیں ہوگا اگلی بار وہ میرے وار کے لیے پہلے سے تیار رہے گا بلکل ویسے ہی جیسے آپ کو بالویر کا پیترا پتا چل گیا کہ اس نے آپ کو مارنے کی لیے کوئی جادو بنا کر رکھا تو اب آپ بھی تو سوچ سمجھ کر ہی وار کریں گی میں مانتا ہوں کہ اس بالویر کو مارنا باقی انچاس بالویروں کو مارنے سے تھوڑا زیادہ مشکل ہے لیکن ناممکن تو نہیں اس لیے اس وچار سے اپنے من کو وچلت مت ہونے دیجئے سوال تو پھر بھی وہی ہے کہ بالویر کو کیسے مارا جائے کیونکہ اب نہ میں خود جا سکتا ہوں اسے مارنے نہ کسی اس کے اپنے کو بھیج سکتا تو پھر سے پورانا راستہ اپنا لیجئے جلد سے جلد اپنا بلیدوار پورن کیجئے اور اپنی شکتیاں پرابط کر لیجئے تب تک بالویر کی اس نئے جادو کا بھی توڑ مل ہی جائے گا صحیح کہہ رہے ہو تو ویسے بھی ایک کے بعد ایک اپنے لوگوں کو مرا ہوا دیکھ کر بالویر اندر سے توٹ چکا ہے اور اب جیسے ہی اس کے دو اور لوگ مارے جائیں گے تو اسے مارنا اور بھی آسان ہو جائے گا بالکل سے لیکن آپ کو بالوی اور اس کے شاشوان لوگ سے چھپکے رہنا ہوگا کیونکہ آپ کو دھوننے کے لیے سب لوگ جی توڑ کوشش کر رہے ہوں گے سب لوگ ویر ویر جلدی پاپا جی نہیں مل رہے یار اچھیب لڑکا ہے اچھی زور زور سے آوازیں دیریوں پھر بھی سو رہے ہیں کیا ویر نیچے آ میں آیا ماں میرے گھر والوں کو پتہ نہیں چلنا چیئے کہ دادا جی کے ساتھ آتچہ ہو گیا وہ برطاش نہیں کر پائیں گے آپ دادا جی کو چھپائیے میں ماں کو رکھوں بالکل کیا جلدی آویر پاپا جی نہیں مل رہے جلدی آ کیا ہوا ہے اتنا چلا کیوں رہی بیٹا پاپا جی نہیں مل رہے میں پانی پینے کے لیے کچن میں گئی تو دیکھا پاپا جی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا ان کے کمرے میں جا کے دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھے پھر کچن، باتھروم، جادو کی کمرے کا دروازہ سب جگہ دیکھ لیا پاپا جی نہیں مل رہے بیٹا وہ اتنا رات کو کہاں جا ساتھے ماں چندہ مت کیجئے وہ یہی کہیں آنس پاس ہوں گے اب دھریے میں اری تو دھیان سے سن نہیں رہا کیا میں نے کیا کہا میں نے سب جگہ دیکھ لیا نہیں مل رہے پاپا جی سمجھ ہی نہیں آرہا میں فون کرتی ہوں روک بالویر ہم جلدی ملیں گے لیکن اس سے پہلے تمہیں دو اور قریبی لوگوں کی لاشوں سے ملنا ہوگا موسیقی